عوضہ بلہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز نادر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج ہم بات کریں گے ازاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے اور کچھ ایسے حقائق کے جن کا الیکشن میں براہ راست تعلق ہے اور کس حلقے میں کون کتنا طاقتور ہے اور کون کتنا کمزور برادری ہیں جو وہاں پر موجود ہیں ان کا کتنا اثر و نفوز ہے اور اس کی علاوہ وزیر ازام امران خان صاحب نے بہت اثر انداز ہو سکتا ہے وزیر ازام صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں اور آج جس حلقے پر ہم بات کریں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ ہر حلقے کے کم از کم دو دو تین دین حلقوں کی جو تصورت حال ہے وہ واضح کر سکیں اور بتا سکیں گے کون وہاں پر کتنا جو ہے وہ سٹرونگ ہولڈ رکھتا ہے تو آج ہم بات کریں گے جناب ازاد کشمیر کا جو حلقہ ہے تین شہری حلقہ ہے جس کو میٹروپولیٹن کہیں یا جو بھی نام دیں اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہاں پر کون کون سی جماعت وہ اپنے امیدوار کھڑے کر چکی ہے ان کے امیدواروں کے نام فائنل ہو چکے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملیں گے آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ خود جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو الیکشن کمپین ہے اس کو لیڈ کریں گی تین ڈیویون ہے تو وہ تینوں جگوں پر جا کر خطاب کریں گے اور آخری خطاب تئیس جولائی کو جب وہ مظفر آباد رکھا گیا مظفر آباد کا جو جلسہ ہے وہ بہت بڑا اس کا آرگنائز کیا جارہ زارے اکمران پارٹی ہے اس کو آرگنائز بھی کر سکتی ہے اور اس کے الیکشن پر اثارات کیا مرتب ہوں گے یہ میں آگے چل کر بتاؤں گا لیکن ابھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے جناب ازاد کشمیر کا حلقہ تین جس کو میرپورٹ سٹی کہتے ہیں میرپورٹ سٹی کا یہ حلقہ ہے اور یہ حلقہ میرپورٹ یعنی کہ ڈیویون کا سب سے بڑا حلقہ ہے اور اس کی کل جو ووٹرز کی تعداد ہے اس میں جناب وہ ہے پچاسی ازار آٹھ سو چھالیس مجموعی طور پر دوہزار اکیس کے اس الیکشن میں ان امیدواروں کی تعداد ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ ہے یہ نبطہ پاکستان تحریک انصاف کے بریسٹر سلطان محمود صاحب یہاں پر اس حلقے سے کھڑے اور ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ ایک بڑا نام ہے تو ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہے گا اگر یہ جیت دیں گے تو وزیر عظم کے امیدوار ہو سکتے ہیں اور گزشتہ روز جو وزیر عظم امران خان سے ملاقات ہوئی اور ان کو قائل کیا کہ وہ تین دویان میں آ کر خطاب کریں تو ان میں سے ایک شخصیت یہ بھی تھی اور جو دوسری شخصیت تھی وہ جناب علی امین گھنڈا پور تھے ان دونوں نے ملاقات کی وزیر عظم صاحب کو قائل کیا اب آتے ہیں جناب دوسرے جو امیدوار ہیں مسلمی نون کی ہیں جناب ان کا نام ہے چودری محمد صاحب جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے مسلمی نون کی جانب سے یہ کنٹسٹ کریں گے اور تیسری جو جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کا امیدوار ہے چودری محمد اشرف صاحب مسلم کانفرز بھی ایک بڑا ووٹ بینک رکھتی ہے اور ان کا امیدوار وہ شہزاد اقبال صاحب ہیں اور جماعت اسلامی اور لیبریشن لیگ کے امیدوار بھی میدان میں ہیں لیکن اس جو حلکے میں ہیتا ہے پاکستان تحریک لبائک پاکستان نے فرس ٹیم یہاں پر کیونکہ الیکشن لڑ رہی ہے یہ جماعت تو انہوں نے اپنا امیدوار جو ہے وہ اسغر عمر صاحب کو جائے کھڑا کیا ہے تو بیسے کلی یعنی کہ آپ ایک دو تین چار پانچ جماعتیں ہیں جن کے درمیان سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ تو تین میں ہوگا لیکن یہ پانچ جماعتیں جو ہے الیکشن کنٹسٹ کریں گی اور طریقے لبائے کراچی تھا خوشاب کا الکتہ تو یہاں پر تیسری پوزیشن بڑھ رہے ہیں یہاں پر کیا پوزیشن بنتی ہے یہ تو اس الیکشن میں ہوگا لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر محمد سلطان جو ہے سلطان محمود جو ہے پی ٹی آئی کے اور مسلم یونون کے جو محمد سعید ہیں ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا اور تیسری جماعت جس کے بارے میں کہا جارے ہیں وہ طریقے لبائے پاکستان جو ہے اس پر تیسری نمبر پر آ سکتی ہے سرپرائز بھی دے سکتی ہے کچھ کہہ نہیں سکتے اگر الیکشن اس میں جو ہے بارال یہ تین یعنی جماعتوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوزار سولہ کے نتائج میں میں آپ کو بتا سکوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس کے کتنے ووٹ تھے تو آپ یہاں سے مسلم یونون نے اس وقت یہاں پر میدان مارا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بھی وفاق میں حکومت ہوتی ہے اس کا اثر بارحال یہاں کے الیکشن پر ہوتا ہے جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ تین سال کا ڈیفرنس ہوتا ہے ان الیکشن میں مرکز میں جو بھی حکومت بنتی ہے اس کے بعد تین سال بعد یہاں پر الیکشن ہوتی ہیں اور وہ مرکزی حکومت جو ہے یہاں کے الیکشن پر اثر انداز ہوتی ہے یا روایتی طور پر مرکزی حکومت سے لینے ہو تو پھر یہاں کے لوگ بھی ووٹ انہی کو کاش کرتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا روایت بدلتی ہے نہیں بدلتی پاکستان تحریک انصاف کے اس الیکشن میں دوزہ سولہ میں جو ہے مسئلہ نون کے چودری سعید صاحب نے انیس ہزار پانچ سو چودہ ووٹ لیے تھے اور یہ کامیاب ہوئے تھے اور دوسرے نمبر پر جو رنہ رب تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کا نمبر تھا اور انہیں ان کے امید واجہ سولہ ہزار تین سو ستانوے یعنی کہ ووٹ لیے تھے اور یہ دوسرے نمبر پر تھی اور تقریباً کوئی تین ساڑھے تین ہزار ووٹ کے ڈیفرنس یہ ہار گئی تھی اور تیسری جو جماعت تھی جو بھرے طریقے سے ہاری اور زمانت ضبط کرا بیٹھی وہ تھی جناب پاکستان پیپلز پارٹی آپ نے دیکھا کہ پھر اللہ بھٹو زرداری صاحب وہاں پر جا بھی رہے ہیں الیکشن کمپین بھی کر رہے ہیں اور بڑے وہ دعوے بھی کر رہے ہیں لیکن بیرال پچھلے الیکشن میں یہاں پر ان کی یہ صورتحال تھی آپ آتے ہیں جناب یہاں پر برادرییاں کون سی ہیں جو یہاں پر امپورٹنٹ برادرییاں جو رول ادا کر سکتی ہے نہیں کر سکتی اس کا آگے جازہ رہتے ہیں لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو برادری اس کے جناب جٹ برادری جہاں ہے آپ سب سے بڑی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے اور اس کی جو مجموعی الیکشن کی بات کریں تو تقریباً کوئی انتیس اشاریہ ایک فیصد ان کے ووٹ جو ہے جو ہے جٹ برادری کی اور جٹ برادری اگلی جو برادری ہے وہ راج اوت ہے ان کے ووٹ جو ہیں وہ تقریباً ڈوینٹی پرسنٹ یعنی کہ بیس فیصد اس برادری کا ووٹ ہے گجر برادری کا اچھا خاصا ووٹ بھی اس حلقے میں موجود ہے اور چھوٹی برادریوں کی ووٹ بھی امیدوانوں کی جید میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں حلقے کے خد و خال بیان کریں امیر پور کا حلقہ یا زیادہ شہری عبادی پر مشتمل ہے یہاں پر شہری عبادی ہے اور ووٹرز میں یہاں شخصیات برادری سے بالاتر ہو کر یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں لیکن ایک فیکٹر وہ مرکز والا لازمی یہاں پر عمل دخل کرتا ہے جو مرکز میں جماعت اقتطاقی وہی یہاں پر ہوتا ہے لیکن وہاں پر برادری زم کی اوپر ووٹ نہیں پڑتا بلکہ مرکز کی طرف دیکھا جاتا ہے اس حلقے میں زیادہ ووٹ وہ کہتے ہیں کے پارٹی منشور کو دیکھ کر ڈالتے ہیں اور اس میں جو بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی نویت ہے وہ بھی اس حلقے میں بہت امپورٹن جو ہے وہ اثر انداز کرتی ہے یہاں پر کشمیر کا مسئلہ امومن اٹھایا جاتا ہے کشمیر کے مسئلے پر بہت بات کی جاتی ہے الزام تراشی بھی کی جاتی ہے ایک دوسرے نیچہ بھی دکھا جاتا ہے غدداری کے تانے بھی دیا جاتا ہے جس طرح اس وقت بلاول جو ہے امران خان کو اپنے جو ہے وہ تنز کے نشانوں پر رکھے ہوئے یا اپنے جو ہے وہ تنقید جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے کشمیر بیچ دیا نون لگ بھی یہی کہہ رہی ہے اور بھارت کے ساتھ مخاصمت جو ہے وہ بیان بازی جو جتنا زیادہ بیان یہاں پر دیتا ہے اس کی پذیرائی اتنی ہی زیادہ یعنی کہ اس حلقے میں ہوتا ہے یا مجموعی دور پر کشمیر میں کہیں لیکن اہم سوال یہ ہے کہ یہ تمام نعرے بازی اور تمام چیزیں کیا اس حلقے کے مسائل حل کرنے میں اہم کی ادار ادا کرتی ہیں یا ان الیکشن کے اوپر اگر آپ بات کی جائے کہ آپ کشمیر اور بھارت کے نعرے لگائیں لگائیں ضرور لگائیں لیکن کیا جو ووٹ کاسٹ جن کو کرتے ہیں آپ ان کی مجموعی کارکردگی کی بنیاد پر اگر دیں تو کیا اس حلقے کے مسائل حل ہو گئے ہیں تو اس کے جواب نفی میں ہے وہاں پر مقامی لوگوں کے مسائل جھونکے دو ہیں لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے ترکیاتی منصوبے ابھی حکومت پانچ سال مکمل کرنے کے بعد نون لیکی کیا اس کے امیدوار وہاں پر بتانے کے قابل ہیں کہ ہم نے کیا کیا ان پانچ برسوں میں اور کیا یہ امیدوار ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ بتائیں جناب آپ نے کیا کیا ہے کہ ہم آپ کو ووڑ دیں یہ چیز جو ہے وہ خال خال نظر آتی ہے اس طرح نظر نہیں آتی اور مجموعی طور پر جناب یہاں پر اگر آپ کو میں بتاؤں تو کہ برسٹر سلطان محمود پیٹی کے مضبوط امیدوار کہتے ہیں مسلسل سات مرتبہ یہ میدان مار چکے ہیں اس مرتبہ یہ اس حلقے میں اور اس کے علاوہ جناب تحصیل جو سابر ایک تحصیل ناظر میں جو نمائی شخصیات ہیں اثر انداز رکھنے والی وہ ہیں جناب چودری عابد حسین مسلم نون کے ہیں جنہوں نے گزرشت انتخابات میں نون لیگ کے اچھے خاصے ووٹ دلوائے تھے اور وہ تبدیلی کا حصہ بن چکے ہیں تبدیلی سے مراد پیٹی ای کا حصہ بن چکے ہیں اور پیپلز پارٹی کے سابق جو وزیر راجہ واجد رحمان یہ بھی پیٹی ای کو پیارے ہو چکے ہیں اور سابق امیدوار راجہ محمد اشفاق اور اہم سیاسی سماجی شخصیات جو ہیں وہ بھی بیلسٹر سلطان کو کامیاب بنانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ایسا نہیں ہے ان کو تف ٹائم ملے گا تمام چیزیں یعنی کہ بڑی بہاثر شخصیات انہوں نے اپنے ساتھ ملا لی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو تف ٹائم ملے گا اور کیونکہ گزشتہ الیکشن کا مارکہ بتاتا ہے کہ تین ہزار کے ڈیفرنس سے یہاں پر نون لیگ نے جو ہے سیڈ جیتی تھی لہٰذا ڈیفرنس اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کہہ سکتے ہیں کہ ان کو تف ٹائم ملے گا صحیح ملے گا اور یہاں پر اوورسیز پاکستانی کی تعداد جو پاہر سے آتے ہیں وہ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں ووٹ بھی کاش کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں تحریک لبیک پاکستان کا جو ووٹر ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کتنی بڑی یعنی کہ ایک ریفٹ ڈال سکتا ہے یا ایک تبدیلی مہم کردار ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یا سلطان محمود کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے یا کوئی اپسٹ بھی کر سکتا ہے یہ تمام چیزیں بھی سب کے پیشے نظر ہیں اور سب اس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ فرسٹ الیکشن ہے اس لیے یہاں پر ان کی مجموعی اگر الیکشن کمپین کی بات کی جاری تو اس وقت بہترین اور منظم انداز میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں یہ وہاں کے جو میڈیا کے دوست ہیں وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں لیکن اس کو ووٹ میں کیسے کنورٹ کر باتے ہیں یہ اس دیکھنا ضروری ہے نئے ویڈیو کے ساتھ حضرت خدمت ہوگی آپ کو ویلہ کیسے لگا اپنے فیڈبیک سے کہا جئے اللہ حافظ و ناصر